سید اظہر علی صاحب نے پوچھا ہے کہ استاد محترم مفتی صاحب ایک بات پر اصلاح چھاتا ہوں آج کل لوگ گلیوں میں غیروں کی طرح لائٹ لگا رہے ہیں آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کیا یہ فضل خرچی نہیں ہے بھئی دیکھو سید اظہر علی صاحب یہ بہت بڑی فضل خرچی ہے جس گلی میں اس طرح کے لائٹ لگائے جا رہے ہیں اگر آپ اس گلی کا سروے کروں گے تو اسی گلی میں آپ کو کوئی اقادی بیوہ ملے گی جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کے دو چار بچے ہیں اب میں آپ کو بتا دوں کہ اسی لیے میں فضل خرچی کو ہمیشہ آوائٹ کرتا ہوں اور جو پیسے فضل خرچی میں لگنے والے ہیں ایسے ہی کسی کی مدد آپ کر سکتے ہو وہ بیچاری بیوہ ہے اس کے دو چار بچے ہیں وہ سکتا وہ بیمار ہے اس کو دوہ گولی کو پیسے چاہیے اچھا چلو بیوہ نہیں ہے کوئی بڑھا بودھرگ آدمی ہوگا اچھا چلو بڑھا بودھرگ آدمی نہیں ہوگا کوئی جوان بھی اگر ہے وہ بیمار ہوگا جوان لوگوں کو بھی بیماریاں ہوتی ہے بہت سارے جوان لوگوں کو بھی کچھ بھی پروبلم ہو رہے ہیں آج کے زمانے میں اب اس کے وہ اکیلا کمانے والا آدمی ہے اچھے چلو مان لو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ گھر میں بیٹھ گیا ہوا ہے مدد کرو نا اس کی مدد کرو بھائی مسلمانوں پہ جو زوال آیا ہے نا سید اظہر علی صاحب انڈیا میں مسلمانوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ ظالم بادشاہ ہے ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں ظلم نہیں کر رہے وہ ظلم تم کر رہے ہو خود اپنی قوم کے اوپر تمہارے پاس ڈی جے بجانے کے لئے پیسے ہیں تمہارے پاس گلیوں میں لائٹنگ لگانے کے لئے پیسے ہیں اور تمہارے اڑوس پڑوس میں پچاسوں مسلمان ایسے ہیں جن کے گھروں میں افتاری خریدنے کے لئے پیسے نہیں ہیں وہ بھوک سے بل بل آئیں گے تم آیا شیعہ کروں گے تم لائٹنگ لگاؤں گے تو اللہ تمہارے اوپر ظالم بادشاہ کو نہیں مسلط کریں گا ارے تم تو اس سے زیادہ کے مستحق ہو کہ وہ ظالم بادشاہ تو خوش بھی نہیں کر رہا ہے ابھی تمہارے ساتھ تم اتنے مستی میں آئے ہوئے ہو کہ رمضان کے مہینے کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہو تم ڈی جے اور لائٹنگ اور پھرارے یہ اسلام ہے تمہارا کہ تمہارے اپنے محلوں کے اندر تمہارے اپنے آڑوس پڑوس میں مسلمانوں کی بہن بیٹیاں سسک رہی ہے بہت سارے باپ ایسے ہیں ان کے پاس بیٹیوں کے شادی کے لئے یہ پیسے نہیں ہیں اللہ حفاظت فرمائیں تو سید اظہر علی صاحب بہت صحیح پوائنٹ آپ نے یہاں پہ اٹھائے یہ شیطانوں والا عمل ہے اگر کسی کو لگتا ہوگا کہ ہم رمضان کے مہینے میں گلی کے اندر پھرارے لگا کر اور لائٹنگ لگا کر اللہ کو خوش کر رہے ہیں تو تم یاد رکھو تم شیطانوں کو خوش کر رہے ہو تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو اللہ ناراض ہوں گے اور ظالم بادشاہ اور بلڈوزر شلائیں گا تمہارے اوپر تمہارے اور مدرسوں کے اوپر پابندیاں لگائیں گا وہ تمہارے اور جو ہے اوپر سختیاں کرے گا یہ سب اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے عذاب یہ یہ مسلمانوں کے جی مستی کا جو ہے نا ریزلٹ ہے یہ کہ گلیوں میں فرارے ان کو چاہیے لائٹنگ چاہیے اور بڑے بڑے فلیکس چاہیے فلانے صاحب کی طرف سے رمضان مبارک اور فلانے صاحب کی طرف سے عید مبارک کیوں الیکشن آنے والا ہے اس کو معلوم ہے بیس ہزار روپیہ اس میں خرچہ کی ہے پچاس ہزار تو اپنا نام ہوں گا لیکن وہی پچاس ہزار روپیہ میں اسی محلے میں اسی گلی کے اندر کئی ایسے غریب ہوں گے بیچارے جن کے گھروں پہ افطار کا سامان نہیں ہے عید کو کپڑے نہیں ان کے بچوں کے پاس تو یہ ایسے ڈککروں کو ایسے سوروں کو ایسے حرام خوروں کو اور ایسے فضول خرچی کرنے والوں کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کو کیوں اس میں تھوڑی نام ہوں گا اپنا اندھیرے میں تم نے کسی کی غریب کی مدد کر دی اس میں تھوڑی نام ہونے والا ہے نام تو فلیکس لگانے کے اندر اپنا ڈککر کے جیسا کھڑے وا ہے اور رمضان مبارک اور عید مبارک نام تو اس میں ہونے والا ہے نا لوگوں کو اس تائم پہ لگیں گا یہ ڈکر نے لوگوں کو کتنی مبارک بادیں دیا ہوا ہے اور یہ ڈکر گلی مہلوں کے اندر اس نے کتنے فرارے لگائے ہوئے ہیں اور اس ڈکر نے کتنے جو ہے فلیکس لگائے ہوئے ہیں اور اس ڈکر نے کتنے فرارے لگائے ہوئے ہیں نام تو اس میں ہوں گا کوئی بیوہ کی مدد کرنے میں کانا نام ہونے والا ہے تو مسلمانوں کی بہن بیٹیاں سسک رہی ہیں غلط دھندے کر رہی ہے ازر بھائی رمضان کا مہینہ ہے ابھی زیادہ مونے میں کھولنا چاہتا ہوں مسلمانوں کی بہن بیٹیاں غربت کی وجہ سے کیا کیا کام کر رہی ہے تو اس کے ذمہ دار یہ حرام خور ڈکر کی صورت کے خبیص وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے فلیکس لگانے والے اس پہ پچاسو ہزار خرچہ کرنے والے گلی مہلوں کے اندر لائٹنگ لگانے والے گلی مہلوں کے اندر مجبور کرنے والے اللہ کا عذاب ہے عذاب اور اس سے بھی زیادہ سخت عذاب آئیں گا ابھی تو بلڈو ذر خالی جو ہے ابھی تو کچھ علاقوں میں آئے ہیں ابھی ہر جگہ پہنچنے والے ہیں وہ ان کے مستی کی سزا دینے کے لیے ان کو ایک طرف تو تم اتنا پیسہ اڑا رہے جس سے لگ رہا تم بہت بڑے کروڑ پتی اور دوسری طرف تمہاری ماں بہن بیٹیا دوا کو پیسے نہیں ہے میں نے اس لیے بولا ہوں کیونکہ میں نے خود میں خود رمضان کے اندر ایسے کچھ لوگوں کی مدد کرتا ہوں اب وہ بولنا نہیں چاہیے لیکن مجھے وہ اس لیے غصہ آیا ابھی جیسے آپ نے بولے نا ناراضگی اچھی نہیں لگتی ہم اس لیے ناراض ہیں کیونکہ ہم خود ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں ان کو دوا گولی کے لیے پیسے بیچ کر دیتے ہیں تو ہم کو ناراضگی اس لیے ہوتی ہے کہ یہاں لوگوں کے ایسے ایسے حالات ہیں کیا بتاؤں میں ابھی آپ کو ابھی وہ ایک بہن ہے بمبئی کی وہ بیچاری ہمارے شاید بروڈکاسٹ کی ممبر بھی ہے تین بچے ہیں اس کے شوہر نے چھوڑ دیا شوہر کسی اور عورت کے ساتھ میں دوسری جگہ رہتا اب وہ اکھیلی اپنے گھر میں کپڑے وغیرہ سیلائی کر کے گھر گزر بسر کر رہی ہے اور ایک بچے کے ہارٹوے سراخ ہے اس کے آپریشن کے لیے اس کو ڈاکٹر نے ڈھائی لاکھ روپیے بولا اب وہ بیچاری نے اپنے زیور بیچ کے یہ بیچ کے وہ بیچ کے کسی بھی طرح سے اس کے والد نے رشتہ داروں نے مدد کیے ایک سرجری ہو گئی اس کی اب دوسرے آپریشن کے لیے پیسے نہیں ہے اس کے پاس واپس سے اس کو ایک اور آپریشن کرانا ہے بچے کا کہاں سے پیسے لے کر آئیں گے اور تمہارے پاس فراروں کو پیسے ہے لائٹنگ لگانے کو پیسے ہے اللہ حفاظت فرمائیں